موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگا آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی اور مزے میں ہوں گی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور فیملی بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے جناب کرسمس ہالیڈیز بہت ہی لمبی ہالیڈیز ہوتی ہیں یہ سال کا یہ ٹائم ہے یہاں پر ہمارے لئے ایک طرح سے ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے مشکل ٹائم اس طرح سے ہوتا ہے جناب سوچنا یہ ہوتا ہے کہ کیا 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 جائے کیا ایکچھے جیس کی جائے خود کو کس طرح سے بیزی کیا جائے کیونکہ نورملی تو یہاں پہ لائف بہت بیزی رہتی ہے کام میں جنٹس بھی جو ہیں وہ کام میں بیزی رہتے ہیں اور بچے بھی سکولز میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنی یویل روٹین کے حساب سے چلتے ہیں لیکن ان دنوں میں جنٹس بھی جو ہیں ان کے بھی آف ہوتی ہیں جوب سے اور اس کے علاوہ بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹیز ہمیں بلان کرنے ہی پڑتی ہیں چاہے وہ ڈیلی بیسز پہ کرنے پڑیں یا چاہے ٹوائس اوہی تو یہاں پر بھی آج جو شیئرنگ آپ سب کے ساتھ میں کرنے جا رہے ہوں یہ ہمارے کچھ پچھلے دنوں میں جو ایکٹیوٹیز ہم نے کی ہیں ان سے ریلیٹیڈ ہے تو میں نے سوچا کہ سب کو کمپائل کر کے ایک ہی بلوگ کی صورت میں آپ سب کے سامنے پیش کر دیتی ہوں سب سے پہلے جناب جو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی ٹھنگ سو ہیں ہمارے لاسٹ ویگ کے میری بیٹی کو چاہیے تھا جناب ایک لانگ ڈریس اپنے لئے کوئی اچھا سا سامن ڈریس وہ ڈھونڈ رہی تھی تو اس کے لئے ہم نکلے تھے شاپنگ کے لئے اور ڈیفرنٹ جو برینڈز ہیں ان کا میں نے وزٹ کیا یہاں پر جب میں آئی تھی تو یہ ٹرو ورڈز تھا ٹرو ورڈز پر بہت اچھی بیک کلیکشن دی اس کے علاوہ ڈریس تو خیر ان کے پاس کوئی اتنے خاص نہیں تھے ایک دو ڈریس تھے لیکن موسٹلی ڈریسز میں یہی پرابلم ہے یا تو وہ بہت زیادہ سی تھو تھے یا کچھ ڈریسز ایسے تھے جو بیک لیس سے تو مجھے بیٹی کو اس طرح کے ڈریسز چاہیے نہیں تھے سو ہم لوگوں کی جناب کانٹینیوز ایک جو ہے نا اس کے لئے ڈریس جو ہم ڈھونڈ رہے تھے اس کے لئے ہم ایک کانٹینیوز ایفرٹ کر رہے تھے پورے مال میں ہم تمام برینڈز پر وزٹ کیا اور جہاں جہاں جو جو چیزیں نظر آئیں وہ ٹرائے بھی کی اور اسی طرح اس کے بعد ہمارا میرے خال میں نیکسٹ ہم لوگ آئے تھے فوسچینی پہ فوسچینی پہ بھی کافی اچھے ہینڈ بیکز آئے ہوئے تھے بہت ہی کیوٹ کیوٹ تھے ہینڈ بیکز تھے تو میں نے یہاں پہ کچھ کلپس آپ سب کے لئے بھی ریکارڈ کر لئے تھے چونکہ آپ کو پتہ فیسٹیوز سیزن ہے تو آج کل یہاں پر زیادہ کلر فل قسم کے سینڈرلز اور ہائی ہیلز بہت زیادہ مارکٹ میں آویلیبل تھے ہم لوگ تو یہاں پر اس طرح کے شوز جو ہیں اتنا یوزیں نہیں کر سکتے اتنا پہنتے ہی نہیں ہیں بہت زیادہ فینسی قسم کے کپڑے اور فینسی سینڈلز وغیرہ یہاں پر ہمارے یوز میں نہیں آتی کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس طرح کے فانکشنز ہی کوئی نہیں ہوتے اور آج ان دنوں میں ہم لوگ زیادہ تر پاکستان کو بھی میسس لئے کر رہے ہیں کہ وہاں پر شادیاں بھی ہیں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور آئے دن ہمیں کوئی فیاملی سے آ جاتی ہے ویڈیوز بھی پکس بھی دیکھنے کو تو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اس وقت بہت سارے لوگوں نے جانا بھی تھا پاکستان اور ان کا جانا بھی نہیں ہو پایا کیونکہ فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہو گئی خیر جناب اسی طرح سے چل رہا ہے آج کل اور ہم لوگ جناب کافی ساری جتنی بھی برینڈز اپشنز اور ٹروورز فوس چینی جن پر لیڈیز سپیشلی جو سٹف ملتا ہے موسٹلی یہاں پر ہوتے ہیں لانگ ڈریس لیکن آج جس دن ہم لوگ سپیشلی گئے تھے وہ جن کو اتنے خاص لانگ ڈریس مجھے یہاں پر نظر نہیں آئے اور جو اکا دکھا نظر آئے ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم تھا لائک بہت زیادہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیکلس تھے ان کے ایشوز تھے وہ بہت زیادہ سی تھو تھے تو اس طرح کے پریشت ہم نے لینے نہیں تھے ہینڈ بیکس کی بہت اچھی کلیکشن تھی وہ مجھے بہت پسند آئے اور فوس چینی پہ تقریبا جو ہینڈ بیکس کی کلیکشن تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ تھی بہت اچھے آئے بکے ہینڈ بیکس یہ جو کلپس آپ سب کے ساتھ میں شیئر تہ رہی ہوں یہ فوس چینی کے ہیں اگر آپ لوگ گیبز میں رہتے ہیں اور اگر آپ بہت اچھا سا ہینڈ بیک دھونڈ رہے ہیں اپنے لئے تو فوس چینی کا وزٹ کر لیں فوس چینی پہ مجھے بہت اچھے بیکس نظر آئے ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے پاس ہر طرح کے بیکس ہیں یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ ڈیسنٹ اور الیگنٹ لوک میں چاہتے ہیں بیکس وہ بھی ان کے پاس آبیلیبل تھے اور اگر آپ کچھ ڈاک ٹونز میں جانا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ پینسی ٹائپ کے بیکس کی تلاش میں ہیں تو آپ کو اس طرح کے بیکس بھی یہاں پہ ملیں گے خیر جناب ڈریس کی جو ہم تلاش کر رہے تھے فائنلی ہمیں ایم آر پی پہ ایک ڈریس میری بیٹی کو پسند آ گیا اور انہوں نے وہ ڈریس بائے بھی کر لیا ڈریس تو میں آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ نہیں دکھا رہی ہوں لیکن وہ ٹرائے بھی کرنا چاہ رہی تھی لیکن ایم آر پی پہ ایز یوزول اتنی لمبی کیو تھی ان کے ایون کے ٹیلز کے اوپر بھی بہت لمبی کیو تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرسمس ڈیس تھے تو ان دنوں میں یہاں پہ شاپنگ کے لیے جانا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ کیوز لگی ہوتی ہیں بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں پیمنٹ کے لیے تو یہ وہ ڈریس جناب جو میری بیٹی نے بائی کیا فلورل ڈریس ایکچولی وہ جا رہی تھی اور یہ ان کو بلکل سیم اسی طرح کا پسند آ گیا اور کلر بھی بہت زیادہ فریش تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی کیو ہے پی کرنے کے لیے بھی اور یہاں پہ تقریباً ہمیں تھرٹی منٹس لگ گئے تھے ہمارا ٹرن آتے آتے ہیں پھر جناب ڈریس بھی بائی ہو گیا تھا اور کچھ اور بھی رنڈم چھوپنگ ہم نے کر لی تھی جی ہاں ہم لوگ ایک اور زبردستی جگہ پر اس کے بعد آئے ہیں جیسے ہی مجھے یہ بورڈ نظر آیا نا بریٹیش بائی کا سٹریٹ اوے میں اور میری بیٹی وہاں پر آئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر اب ٹرائے کرنے لگے ہیں یہاں کے زبردستے سموسے بائیز ہیں اس کے علاوہ چیز گریلر ہے بیس سموسہ آبیلیبل ہیں سمال بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں ان کے پاس چھوٹے بھی دونوں سائزز کے ہیں اس کے علاوہ آلو اور مٹر کے سموسے ہیں اور چکن سموسہ بھی ایویلیبل ہے اور پائی سکین کے پاس نیوجھ ورائٹی ہے اور اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ ان کی یہ برانچ یہاں پر اوپن ہوئی ہے گین سٹی میں تو ابھی تک جو لوگ گیمز میں رہتے ہیں وہ نہیں آئے وہ ضرور آئیں ابھی ان کا میں نے چکن سموسہ ٹرائے کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے مزہ آ گیا ہاں جی ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر چکن سموسہ اور چکن پیری پیری پائے بریٹیش پائی پہ اور بہت مزے کا ہے ٹیسٹی ہے اس کے علاوہ تکھیم فلڈ ویڈ چکن ہے فل اور اچھا لگ رہا ہے ہلال ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس وجہ سے ہم بڑی آسانی سے یہ کھا سکتے ہیں اور ہم نے جناب یہاں پر پائیز انجوائے کی ہیں چکن پیری پیری پائے اور چکن سموسہ جو کہ ہمیں بہت پسند آ گیا ہے اور اب میری بیٹی اگین جناب کھڑی ہیں اور چکن سموسہ آرڈ کرنے کے لیے تو سموسہ لوگرز جو ہے نا گیبز میں سپیشلی جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست نیوز ہے کہ انہیں اب یہاں پر فریش سموسے آویلیبل ہوں گے اور آپ دیکھیں ان کے پاس بزیر تو جناب یہ اور سموسہ آ گیا ہے اچھا سموسے کی پرائیز بتاتی چلوں یہاں کے کرنسی میں یہ ایٹ پولا کا ہے بڑا سموسہ اور جو چھوٹا ہے مینی بائی وہ تھری پولا کا ہے تو ایٹ پولا اگر پاکستانی روپیز میں اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ تقریبا ہمیں ایک سو دس یا ایک سو بیس روپے کا ایک سموسہ پڑا ہے اور آپ لوگوں کے اگر ڈالرز میں کنورٹ کریں تو شاید ایک سے ڈیرڈ ڈالر کا تو نوٹ بیڑ یار کیونکہ یہاں پر پہلے کوئی ایسی تھی نہیں شاپ تو بریٹش پائی حلال تو تھا لیکن ان کی کسی اچھے بڑے مول میں کوئی بھی برانچ نہیں تھی تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے یہاں پہ جو ان کی برانچ اوپن ہوئی ہے جی تو سموسے دیکھیں یقیناً آپ سب کے مہمے میں پانی آ گیا ہوگا یہ خود ہی مزیدار اور زبلت سے سموسے تھے اور ہمارے لئے تو یہ گوڈ نیوز ہے کیونکہ یہاں پر اس طرح سے دیسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں خیر جناب تھوڑی سی گروسلی بھی میں نے کر لی اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے اب آپ کے ساتھ جو میں کلکس شیئر کرنے والی ہوں یہ اس سے نیکس دیکھیں ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا پلان بن گیا تھا مووی دیکھنے کا اور کافی اچھی اچھی موویز اس وقت جو ہیں سینماز میں آلریڈی آ چکی ہیں آج جناب ہمارا بوووی تھے اور بچوں کو میں لے کر آئی ہوں یہاں پر پاپی دنوں سے پلان کر رہے تھے سو اب چونکہ ان کی ہولیڈیز چل رہی ہیں تو ایک دن تو مووی نائٹ یا مووی دے بنتا ہی ہے بکاوز ہولیڈی آئیم ہے تو اس وقت کافی جا دا بھیر ہے سینماز میں بھی کیوں یہاں پر لگی ہوئی ہے اور میں بھی کیوں میں بیچ کر رہی ہوں ٹکٹس کے لیے سو سپائیڈی مین یون فاپتا پاس کے لیے یہ سو یہ سو یہ سو یہ سو یہ سو یہ سو 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 یہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی کیونکہ شو کے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے سو شو کے سو کافی ساری اچھی موویز آج کل جو ہے نا ڈوینٹی پیفت دیسیمبر سے پہلے پہلے ریلیز ہو رہی ہیں تو انہی میں سے ایک ہے جیدہ سپائیڈر مین نووے ہون okay so the movie has been started so we should go in where are people going in take that one ایس میں جانب سینے والوں سینے والوں سینے والوں سینے والوں میں میں ہم لوگ جار رہے ہیں میں اس پائیڈر میں نو وے ہوں تو آج بچوں کے ساتھ میں بھی مووی دے جو ہے وہ سپن کرنے والی ہوں وچھ 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 سیٹ نمبر شوشل دسانسیت ہم نو چلتی نمبر نو چلتی نمبر نو چلتی نمبر ہماری ڈرینک اور پھوکنز بھی ریڈی ہیں جاتا ہی شو سٹارٹ ہوگا تو جائے کرنا ہے لکھتے جو ہیں وہ بھی فیوریڈ روزید نام ہے دی تو جناب مووی تو سٹارٹ ہونے میں کچھ ٹائم تھا اور یہاں میں آپ کے ساتھ سینما کا تھوڑا سا ایمبینز شیئر کر رہی ہوں موویز تو دیکھیں ہم لوگ گھر پہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب ہی لوگ دیکھتے ہوں گے یوٹیو پہ یا نیٹفلکس پہ موویز آج کل اویلیبل ہوتی ہیں لیکن سینما میں مووی دیکھنے کا اپنا ہی مزا ہے اور اگر تو اس دن فل شو ہو یعنی کہ سینما فل ہو تو اور بھی مزا آتا ہے میں نے کچھ ویڈیو کلپس ریکارڈ بھی کیے تھے موویز سے ریلیٹیڈ لیکن جب وہ میں نے شیئر کیے تو ان پر کوپی رائٹ کا ایشو آ گیا سو اس لیے ابھی میں نے وہ کلپس یہاں سے ریموف کر دیا ہیں آج کے ولوگ سے آپ کو میں وہ جو ہے نا شو کے کلپس نہیں دکھا سکتی بہرحال ہم نے دیکھی تھی The Spider Man No Way Home اچھی مووی تھی اگر مووی کے بارے میں آپ ریٹنگز جاننا چاہتے ہیں میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو It was a 7 out of 10 مووی اس کا مزا جو ہے نا اس مووی کو دیکھنے کا جو اصل لطف ہے وہ صرف سینما میں ہی آئے گا میرا نہیں خیال کہ گھر پہ بیٹھ کے مووی کا اس طرح سے لطف آئے گا پھر مووی ہماری اچھی رہی اچھے اسے بچوں نے بھی انجوائے کیا اور سو بچوں کے ساتھ میں نے بھی مووی انجوائے کی ہے کیونکہ مجھے شروع سے ہی سائنس فکشن ایڈوینچر اور تریلر موویز دیکھنے کا شوق تھا سو بچوں کے ساتھ میں بھی کبھی کبھار آ کے یہ اپنا شوق پورا کرتی رہتی ہوں کچھ اور بھی بہت اچھی موویز آج کل جو ہیں ریلیز ہوئی بھی ہیں جس میں I think so The Matrix Resurrection بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ میں نے دیکھی تھی وہاں پہ پوسٹرز وغیرہ انہوں نے ڈسپلی کی ہوئے تھے اور کچھ upcoming days میں آنے والی ہیں تو اگر آپ بھی پلان کر رہے ہیں مووی کے لیے جانے گا تو کوئی اچھی سی مووی آپ بھی چوئیس کر سکتے ہیں خیر جنا مووی کے بعد اب بچوں کا اور میرا پلان یہ تھا کہ ہم نے کوئی سنیکس وغیرہ انجوائی کری تھے کیونکہ مووی جو تھی وہ تقریباً 2.5 آرز کی تھی although کہ ہم نے مووی کے دوران پاپکونز اور ڈرنکز انجوائی کیے ہیں لیکن پھر بھی کچھ سنیکس وغیرہ انجوائی کرنے کا بھی پلان تھا اور بہت زیادہ ہیوی بچے بھی نہیں کھانا چاہ رہے تھے تو اس لئے ہم لوگ امیگوز پہ آگئے اور امیگوز پہ ہم نے ان کی کچھ ڈیفرنٹ سنیکس جو ہیں وہ آج آرڈر کیے ہیں اور ہم ان کو ٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ان کی چکن ٹاکوز تھے اس کے علاوہ چکن شواما اور چکن برگر تھا پیزا ان کا میں نے اور بچوں نے پہلے بھی ٹرائے کیا ہوا ہے اٹھ واس گوڈ سو اگر فوڈ ریو میں ان کی طرف چانا چاہوں یعنی امیگوز کا فوڈ ریو دینا چاہوں جو کہ جو لوگ گیپز میں رہتے ہیں ان کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگا تو امیگوز کا فوڈ ریو ہے جناب 7 آٹ آف ٹین ان کی سرویس بھی آلموسٹ 7 آٹ آف ٹین ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا سرویس لو ہونا تو مزا نہیں آتا بہرحال فوڈ واس گوڈ ہم نے انجوائی کر لی اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے آج کی شیئرنگ آپ سب کو پسند آئی ہوگی آج کل ہماری جناب اسی طرح کی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں آن ڈیلی روٹین کا کوئی بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن آج کل روٹین اس طرح سے ہماری کوئی خاص ہے نہیں تو میں نے سوچا کہ میں جو آؤٹڈورز کے ہمارے بلوگز ہیں وہ پہلے آپ سب کے ساتھ شیئر کر لوں چلیے اجازت دیجئے مجھے نیکسٹ کسی بلوگ تک کے لیے اور انشاءاللہ اچھی سی کوئی نیکسٹ شیئرنگ لے کر آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ